موسیقی کسی کو جتنا ہنسانہ مشکل ہے اس سے کہیں آسان اسے رولانا ہے کیونکہ رولانے والے بہت ہوتے ہیں مگر ہنسانے والا کوئی نہیں ہوتا ہنسانہ ایک فن ہے اور ہر کسی کو یہ فن نہیں آتا مزائیہ اداکاروں میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو رنگیلے کا نام ضرور آتا ہے وہ ایسا اداکار جسے قدرت نے وہ صلاحیتیں ادا کی کہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آئیں السلام علیکم دوستو آج ہم اپنی ویڈیو میں جس ہستی کی بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رنگیلہ جی سعید خان رنگیلہ پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور کامیڈین جن کا اصل نام سعید خان تھا سعید خان رنگیلہ یکم جنوری انیس سو سنتیس کو پیدا ہوئے چوبیس مئی دو ہزار پانچ کو اٹھ سٹھ سال کی عمر میں گردے کی تکلیف کی وجہ سے لاہور میں انتقال ہوا ان کے سو گواران میں دو بیمیاں اور چودہ بچے شامل ہیں پارا جنار کرم جنسی میں پیدا ہونے والی شخصیت محمد سعید خان رنگیلہ فلمی کیریئر کا آغاز انیس سو ستامن میں کیا اور انیس سو ستامن سے لے کے انیس سو چورانوے تک اس فن کے ساتھ وابستہ رہے بہت سو مزایہ فلمیں بنائیں کچھ فلموں میں ہدایت کاری کی کچھ ناکام ہوئی اور کچھ کامیاب ہوئی اور گلوکاری بھی کی اور یہی روشن ستارہ جیسے آج بھی کامیڈین اپنا استاد مانتے ہیں سعید خان رنگیلے نے کم از کم تین سو فلموں میں کام کیا روزی کمانے کے لیے وہ فلموں کے بورڈ پینٹ کرتے تھے پھر اسٹیج ڈراموں میں آنے لگے انیس سو ساٹھ کی دہائی کی آغاز میں انہوں نے فلموں میں کام شروع کیا ہدایت کار ایم جے رانہ کی فلم جٹی ان کی پہلی فلم تھی ان کی ابتدائی فلموں میں گل بدن اور گہرہ داگ شامل ہیں ایک دفعہ فلم کی شوٹنگ میں انہیں ایک کردار دیا گیا فلم ڈریکٹر نے جب محمد صحیح خان کو ایک شوٹنگ کا ایک کردار دیا تو وہ ایک اداکار کی حصیح سے اس میں شامل ہو گئے انہوں نے اپنے زبردست ایکشن اور کرتب سے اس میں مقام بنایا لیکن انہوں نے فلم جٹی میں پہلی پیشہ ورانہ صلاحیت دکھائی انہوں نے فلموں میں مزایہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا اور وہ مزایہ کردار ان کا مشہور ہوتا گیا انیس سو انتر میں انہوں نے اپنی فلموں کی پروڈیکشن شروع کی اور ہدایتکاری کے ساتھ ساتھ گانے بھی خود گائے اور سکرپٹ بھی خود ہی لکھے بہت کم خوش نصیب انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے ایک سے زائد شعبوں پر حاوی ہوتے ہیں رنگیلا نہ صرف مزایہ اداکار بلکہ سنجیدہ اور علمیہ کردار نگاری میں بھی جواب نہیں رکھتا تھا اس کے علاوہ کامیاب ڈریکٹر پروڈیوسر رائٹر اور گلوکار بھی تھا اس منزل تک پہنچنے کے لئے اس نے بڑی محنت کی بڑے پاپڑ بیلے رنگیلا کی فنی زندگی میں کئی شیب و فراز آئے مگر اس نے کبھی حمد نہیں ہاری مسلسل محنت اور لگن سے آگے بڑھتا رہا اور آخر کار وہ وقت آیا جب وہ اپنی فلمیں بنانے لگا ان میں گانے بھی گانے لگا جو بے حد مقبول ہوئے رنگیلا کی بحثیت فلم ساتھ اور ہدایتکار فلموں کا ذکر کریں تجور ریز ہوئیں ان میں بیشتر نے زبردست کامیابی اور مقبولیت حاصل کی اور کچھ ناکام بھی ثابت ہوئیں رنگیلا نے انیس سو انتر میں ہدایتکار کے طور پر کامیاب فلمیں بنائیں جن میں دیا اور توفان، رنگیلا، کبڑا عاشق، صبح کا تارہ اور دو رنگیلے جیسی فلمیں شامل ہیں انہوں نے گلوکار کے طور پر بھی یادگار گانے گائے ان کے فلموں میں میری زندگی ہے نگمہ اور پردے میں رہنے دو بھی شامل ہیں نو مئی انیس سو انتر کو فلم دیا اور توفان میں انہیں شہرت ملی اور جب فلم دیا اور توفان میں انہوں نے ایک گانا گایا کہ میرے منوہ گاتا جائے تو اس گانے نے اس فلم کو بلندیوں پر پہنچا دیا جہاں سے محمد سعید رنگیلا کی فلموں میں جان پچھان بڑھ گئی اور وہ ایک مقبول فنکار کی حصیح سے جاننے جانے لگے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گھر ملتی رہے موسیقی